بہت خاص قسم کی چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا زندگی میں آپ کو آج پہلا لطف آئے گا شہنشاہ بغداد کے تعلق شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں یعنی خاطر میں نہیں لاتا اسے ڈرتا نہیں اسے ڈرتا نہیں شیر گرارہ آئے شایخ احمد جان رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے بلی تھے وہ شیر پہ سواری کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے شیر پہ سوار ہو کر یہ نجدی وہابی ذرا گیدڑ پہ ہی سوار ہو کر دکھا دے یہ اپنے ہم جنس پہ سوار ہو کر دکھائے مگر وہ شیر پہ سواری کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد کے پاس پہنچے وہاں جب پہنچے تو شیر کو اس کی خوراک چاہیے شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا شیر گھاس نہیں کھاتا اسے گوشت چاہیے تو شیق احمد جام نے حضور غوث آزم سے گزارش کی کہ میرے شیر کے لیے گائے کا انظام کیا جائے حضرت غوث آزم جن کی حکومت دنیا پر ان سے سوال کیا یہ باطنی حکومت ہے شہنشاہ بغداد کی شیر کے لیے گائے کا انظام کیا جائے خادم سے فرمایا انظام کرو گائے تیار ہے شیر بھی تیار ہے پہلے گرہ نے لگا گائے کی طرف غوث آزم کی گلی میں پڑا رہنے والا کتہ دیکھ رہا تھا کہ میرے غوث کی تو یہ شان ہے کہ ساری دنیا کے ولیوں سے خراج لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ آگئے میرے غوث آزم سے اپنے شیر کے لیے خورات مانگنے کے لیے جیسے ہی شیر نے گرہ کے گائے کی طرف دیکھا کتے نے چھپٹ کے شیر کا نرخرا پکڑ لیا اور پکڑ لیا تو کیا معاملہ ہوا جانتے ہو کہ شیر کو کتے نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس نے دم نہیں توڑا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا یہ تو تلمیہ ہو گئی فن شاعری میں ایک واقع کی طرف ہم میں ایک فرمان کی طرف اشارہ کر کے آج اس کا جو حقیطی مفہوم ہے وہ سمجھاؤں آپ کو توجہ کرو سنو میرے شہنشاہ بغداد نے اشارت فرمایا یدی غلا مریدی کا سمائی غلل ار دل کو متوجہ کر دو شہنشاہ بغداد کی طرف تاکہ یہ دل چمکنے لگے سبحان اللہ سبحانہ وتعالی اس کا محل دور ہو جائے فرماتے ہیں میرا دست کرم میرے مریدوں پر ایسے ہی چھایا ہوا ہے سایا فگن ہے جیسے آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں تو میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ رکھا ہوا ہے جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں میں اپنے مرید کے احوال و قیفیات کو گھیرے ہوئے ہوں تو حضور غوث آسم نے یہ فرمایا دنیا سمجھے یا نہ سمجھے مگر بریلی کے مجدد آسم سمجھ گئے تو کہتے ہیں اب تو مزا گیا اے میرے شہنشاہ بغداد کیا دبے جس پہ خمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سبا مبا اب ذرا کتے کو اس نظر میں رکھیے وہ کس کا کتا ہے نسبت سے شای ممتاز ہوتی ہے وہ کتا ہے کس کا وہ کس کا کتا ہے غوث آسم کا تو آلہ حضرت اب مقام نیازمندی میں آگئے آلہ حضرت مقام نیاز میں آگئے جب نیازمندی اور آجزین کی ساری اور منکسر المزاجی کی بات آئی تو انتہا کر دی اور کہنے لگے تجھ سے دردر سے سگر سگھے مجھ کو نسبت تجھ سے دردر سے سگر سمجھتے ہو یہ شہنشاہ بغداد آپ سے آپ کے گھر کو نسبت آپ کے گھر سے آپ کے در کو نسبت اور آپ کے در سے آپ کی گلی کو نسبت اور آپ کی گلی سے گلی میں آنے جانے والے کتے کو نسبت اور اس کتے سے بریلی کے احمد رضا کو نسبت اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ ماں اور شما نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ ذات پاک کہہ رہی ہے جس کا ڈنکا عرب و عجم میں بج رہا ہے بے شک بے شک سبحانہ اللہ جس کا علمی شہرہ سارے عرب و عجم میں ہے سبحانہ اللہ حضرت آئے گے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ آلہ حضرت حضور احسن میاں صاحب کبلہ صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحب کبلہ حضور مفتی صغیر احمد صاحب کبلہ جوکنپوری حضور احسن میاں صاحب کبلہ آپ لوگ عدب اترام کے ساتھ بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائے اپنی جگہ ملکل عدب کے ساتھ دل لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ تعظیم ہو گئی ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ اس مبارک گدی کے وارث ہیں جو گدی مجدد آزم کی گدی ہے وہ گدی یہ جانشین ہیں آلہ حضرت کی درگاہ آلہ حضرت کے سجادہ نشین تو تعظیم ان کی نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے بیٹھ جاؤ جہاں جسے موقع ملے کھڑے ہو کر بیٹھ کے جیسا موقع ملے اب سن لو اس لیے کہ اب اس بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں ہمارے امام آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ان کی بات نقل کر رہے ہیں کون کر آئی یہ مجدد آزم کہہ رہے ہیں وہ جن کا کئی سو سال پہلے تک کئی صدی پہلے تک پوری دنیا میں نہ علمی جواب ملے گا اور نہ کسی فن میں ان کی کوئی مثال ملے گی بولو بولو ذرا طلب کے بولو سبحان اللہ اب آلہ حضرت کی شخصیت بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں اتنا ہی بہت کافی ہے کہ پوری دنیا میں آلہ حضرت امام اے لیسنت کی شخصیت کا اور ان کی علمی جلالت کا کوئی جواب نہیں ہے یہ بربنائے عقیدت نہیں کہہ رہا ہوں بربنائے حقیقت کہہ رہا ہوں جس ذات گرامی کے ڈنکے بج رہے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیسے ڈنکے بج رہے ہیں کہ عرب کے سید السادات سب سے بڑے حال میں ربانی وہ حالہ حضرت سے کہہ رہے ہیں انا اقبلو ارجو لکم انا اقبلو نغالکم اے امام احمد رضا امارا دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے پیر چھوم لے کہ تمہارے جوتے چھوم لے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ سب عقیدت کا کارنامہ ہے یہ عشق کا کارنامہ ہے کہ حالہ حضرت نے بھی تو اپنے آقا کی بارگاہ میں ارز کیا تھا کیا آج کیا تھا وہ سنو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے تو مدینہ شریف سے نواز دیے گئے امام احمد رضا اے میرے چہیت احمد رضا اے میرے پیار احمد رضا سرکان نے نوازا اے احمد رضا تم تو یہ نہیں چاہتے کہ میرے مدینے پر تمہارا قدم پڑے تو ہم بھی تمہارا درجہ اتنا اوچھا کریں گے کہ ہماری آل کے پڑے پڑے لوگ تمہارے جوتے چومنا پسند کریں گے تمہارے پیر چومنا پسند کریں گے تمہارے پیر چوم لیں کہ تمہارے جوتے چوم لیں سبحان اللہ وہ شان امام احمد رضا کی مگر اس شان جلالت کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں اے شہنشاہ بغداد تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا یہ ہے مقام نیاز نیازمندی اور آجزی کا مقام جو ہے یہ ہے کیا بات کر رہا ہوں یہ بہت دھیان سے سنو گے دوسروں میں آئے گی یہ ہے مقام نیاز آجزی انکساری کا مقام یہ ہے نیازمندی کا مقام جو آلہ حضرت کو حاصل ہے بارگاہِ غوصیت میں اسے کہتے ہیں توازو اسے کہتے ہیں انکسار اسے کہتے ہیں منکسر المزاجی اور انتہا کر دی کہ حضور آپ سے آپ کے گھر کو نسبت آپ کے گھر سے آپ کے در کو نسبت آپ کے در سے آپ کی گلی کو نسبت اے شہنشاہ بغداد اور آپ کی گلی سے آپ کے گلی میں آنے جانے والے رہنے والے کتے کو نسبت اور خس کتے سے پریلی کے احمد رزا کو نسبت کتنا لمبا سلسلہ ہو گیا وہ بھی کتے سے نسبت پہ فخر کر رہے ہیں فخر کر رہے ہیں یہ مقام نیاز تھا اب آئیے اسی امام احمد رزا کی بارگاہ میں جب وہ اپنے ناز میں آتے ہیں مقام ناز میں جب آگئے ہیں جب وہ مقام ناز میں آگئے تب دیکھو اب تک تو یہ معاملہ تھا کہاں وہ کتا اور کہاں احمد رزا یعنی ہم اس پہ نسبت پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کتے سے نسبت حاصل ہو گئی اور یہ دنیا سنیت کے تاجدار اور بادشاہ کا کہنا ہے کہ غوث آزم کے کتے سے نسبت ہو گئی تو یہ مجھے فخر ہے دنیا سے لے کے آخرت تک میں فخر ہے یہ مقام نیاز تھا اور جب مقام ناز میں آئے ہیں تو پولٹ دیا معاملے کو پہلے تو یہ مفہوم تھا کہاں وہ کتا کہاں میں اب پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہاں میں کہاں وہ کتا غور کرو میرے عزیزوں اب یہ مقام ناز ہے اور کہتے ہیں کہاں میں کہاں وہ کتا پہلے اس کی نسبت پہ ناز کر رہے تھے اور اب اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں اب اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں کہتے ہیں احمد رضا کی قسمت اس قدر بلند ہے اس قدر بلند ہے اس قدر اوچی ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگان بغداد میری قسمت کی قسم کھائے سگان بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو پہرہ احمد رضا کی سمجھے آپ اب کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے حضور غوث آزم میری قسمت اس قدر سے کہیں زیادہ بلند ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے یہ مقام ناز ہے کہتے ہیں وہ قدر تو اب بغداد شریم میں رہ کر آپ کے در دولت کی حفاظت کرتا ہے بغداد شریم میں رہ کر آپ کی گلی میں رہ کے وہ حفاظت کرتا ہے کس سے حفاظت کرتا ہے چور سے جو آپ کے گھر میں چوری کا ارادہ کر کے آتا ہے وہ کتہ اس سے حفاظت کرتا ہے وہ کتہ در دولت پر رہ کر حفاظت کرتا ہے اور میں بریلی میں رہ کے حفاظت کرتا ہوں وہ عراق میں رہ کے حفاظت کرتا ہے اور میں ہند میں رہ کے حفاظت کرتا ہوں اور وہ مال کی حفاظت کرتا ہے آپ کی دولت کی حفاظت کرتا ہے اور میں آپ کی عصت و خرمت کی حفاظت کرتا ہوں اور وہ کتہ اسی چور سے حفاظت کرے گا جو وہاں در دولت پہ جا کے چوری کرے گا اور احمد رضا تو دنیا کے ہر اس چور سے حفاظت کر رہا ہے جو کہیں سے بھی آپ کی حصت پر نقبزنی کرنا چاہتا ہے میری قسمت کس قدر بلند ہے یہ مقام ناز ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرہ پہرہ اب کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا